تصورت اللہ حیرت جی میرا نام ڈاوکٹر عائشہ علیہ میں ایک آپسٹوچن اور گرنیکالجسٹ ہوں آج اس مائب علاج.کوم کے فورم پہ جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گی اس پرابلم کا نام پولیسسٹک اووریز ہے میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے اس وقت اس کے بارے میں سلاتا پٹکولی جو لڑکیاں ہیں اور جو قواتین ہیں ان کے اندر یہ پرابلم اس وقت بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے پولیسیس کے کووریز ایک جو ایک لے مین کیلئے یا ایک سمجھانے کیلئے جو چیز اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہارمونز کا انبیلنس ہو جاتا ہے یعنی کہ ہارمونز جو ہیں جو باڈی کے ہارمونز ہیں وہ اپسٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی ایک ہارمون نہیں ہے جو کہ باظر طور پر اس کا پرابلم آتا ہے اس کے اندر کئی ایک ہارمونز جو ہیں وہ اپس میں ان کا ایک ایمبیلنس کریئٹ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کئی ایک سمٹمز پڑیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے اندر ویٹ گین یعنی کہ وزن کا پڑھنا چہرے کے اوپر بالوں کی زیادتی جس کو ہم ہرسوٹرزم کہتے ہیں تیسی چیز یہ کہ مہواری کا کم ہونا مہواری کا صرف کم ہونا نہیں بلکہ اس کے اندر وقفہ بھی بڑھ جانا اور ان سارے پرویمز کے ساتھ جو شادی شدہ خواتین جس پرویمز کے ساتھ جس کو فیز کرتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بانچپن یعنی کہ انفٹیلیٹی بھی اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے یہ کچھ عرصے سے پچھلے چند ایک سالوں میں پانچ سے دس سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ پولیسیسٹک اوپیز جو ہیں یہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے ہماری جو خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں ان کے اندر اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی ایک میجر وجہ جو ہے وہ لائف سٹائل چینج ہے جس کے اندر ہماری جو کھانیا ڈائیٹری حابیٹس ہیں وہ بھی چینج ہو گئی ہیں کچھ فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی چینج ہو گئی ہیں پہلے کے نسبت تو جس کی وجہ سے اب یہ پرویم جو ہے یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے پرائیماریلی جو ڈائیٹ چینجز آئی ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ان ہو گیا ہے بچوں میں فاسٹ فوڈ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کے ساتھ بیٹ کین اور ہرمونلن ایم بیلنس اسوسیئیٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ایک اور پرویم اسوسیئیٹ کیا گیا ہے وہ میٹابولک ڈسورڈر ہے یہ سارا کچھ ملا کر ایک ہرمونز کا ایم بیلنس کریئیٹ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر پرویمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں سمٹمز میں نے جیسے کہ آپ کو ذکر کیا کہ اس کے اندر جو بچیوں کو اور خواتین کو جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو جو پرویمز فیز کرنے پڑتے ہیں اس کے اندر بزن کا بڑھنا ہے ماہواری کا کام ہونا ہے چہرے پہ بال اور بانچپن جیسے مسئلے مسائلوں کو دربیش ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی لا علاج پرابلم ہے اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر اس کا پروپرلی ٹریٹمنٹ کیا جائے دوانیاں کھائی جائیں تو یہ ہرمونز اندرانس جو ہے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور یہ سارے پروپرمز جو ہیں یہ نورملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں صرف اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پروپرم کو سمجھنا اور دوائی اپنی باقاعد کی سے لینا کیونکہ آپ جب اس کی ہم دوائی شروع کرتے ہیں اس کا نام میٹ فارمن ہے وہ جب آپ ایک لے مین سے یا باہر کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی تو صرف شگر والے مریض کھاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اس یہ میٹ فارمن جو دوائی ہے یہ اس بیماری کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور یہ کہنا کہ یہ تو صرف شگر کے مریضوں کے لیے ہی غلط ہے تیسری چیز جو اس میں اور جو ایمپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ جن خواتین کو اور بچیوں کو پاری سیس کے پووریز ہوتی ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر capacity یا یہ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ہمیں آئندہ شگر یا ڈائیوٹیز ڈیویلپ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو مدنظر رکھنی پڑتی ہیں اور اس پرابلم کو جتنی جلدی وہ اڈریس کر لیں اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں اتنی جلدی یہ پرابلم جو ہے یہ کیوں ہو جاتے ہیں